یار سلمان چینل تو چینج کر اچھا یار بڑے دن لوگیں کسی کو ارلو ہی نہیں بنایا یار وہ جو اسا نیا پیزا ہٹ نہیں بنا اس کا مالک بہت پھڑے اسے کیونہ اس کو ارلو بنائے آج چل یہ لے اس کا نمبر میں لاؤ کے دے یہ لو سلم بات کرو اسلام علیکم جی والیکم اسلام پیزا کلپ سے بات کر رہے ہیں جی پیزاوس جی ازر آرڈر تو لکھیں جی لکھوائیں دس ہوت ونگز تین ہوت ونگز تین پراتھا رول تین پراتھا رول ٹھیک ہو گیا پیزا تو لکھوا یار پیزا پیزا ایک لارج پیزا ایک لارج پیزا وہ بھی ہو جائے گا جنگر برگر بھی لکھوائیں اچھا اچھا تین زنگر برگر with fries اور ساتھ میں نا ایک کول ڈرنک بھی کر دیجئے گا ایک کول ڈرنک ہوگی ایڈریس لکھوائیے گا ایڈریس ایڈریس لکھیں زاہد کلونی زاہد کلونی گلی نمبر ساتھ گلی نمبر ساتھ اور مکان نمبر چار سو بیس مکان نمبر چار سو بیس جی تیس منٹ میں آرڈر پہنچ جائے گا نا چلیں ٹھیک ہے اللہ حافظ آٹھ تو بڑا مزہ آ جائے گا اس کے جب ساڑھی اکڑ نکل جائے گی جب اس کا فرق آنا واپس جائے گا نا آئی تو گھر ہی ڈھونڈتا رہے گا ساتھ بلکل جو میں نے ایڈریس لکھایا نا اسے کبھی نہیں ملے گا موسیقی 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 دیوالیکم موسیقی سریعہ زاہد کلونے کے گلے نمبر ساتھی ہے نئی وہ آگے والی ہے شکریہ بڑا آگے موسیقی بوس کی پال آ رہی ہے خوبص ہمکار ہالو ہاں موین کھدر ہو ابھی تک پہنچے نہیں ہو اس طرح ہماری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا جلدی سے پہنچو جی 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 بس پہنچنے والا ہوں بھائی یار گلی نمبر سات تو یہی ہے مکان نہیں مل رہا اس بھائی سے پہنچتا ہوں بھائی ذرا بات سننا ایک میں بھائی کافی دیر سے یہ ایڈریس ڈون رہا ہوں لیکن یہ مکان نمبر نہیں مل رہا بھائی اگر آپ کا ایڈریس نہیں مل رہا تھا تو آپ واپس چلے جاتے کیا بتاؤں بھائی آپ کو آج میری نوکلی کا پہلہ دینے اور اگر میں پہلے دینے فیل ہو گیا تو وہ مجھے نوکلی سے نکال نہیں سکتا چلیں میں بھی لینے تو یہی چیزیں جا رہا تھا آپ یہ مجھے دے دیں اور میں آپ کو پیسے اس کے دے دیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن اگر ادھر واپس فون چلا گیا تو پھر کیا ہوگا نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ مجھے دے دیں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میلے بھائی آپ کا بہت مشکل ہے آپ نے نئے مشکل آسان کرتا سر کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ آپ کو عجر دیں حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق اللہ بات کی کوئی معافی نہیں ہوتی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی بھی انسان کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو جزاک اللہ